پیرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جہتا مجھے سرکارن کا جانی نہ دیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پریے السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا نور اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عادی شان ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیابت تمہارے لیے نور ہوگا سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند پیاری عادتیں ان کے سیرت کے چند مدری پھول اپنے اسلامی بھائیوں کے لیے لے کر آیا ہوں کہ آپ بھی اپنے دل کے مدری گلدستے میں اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم سب کو بڑی محبت ہے مگر محبت کا تقاضی یہ بھی ہے کہ ہم ان کی مبارک عادتوں کو ان کی سیرت کے مبارک پہلوں کو اپنی ذات میں امپلیمنٹ کریں اپنی ذات میں اس کو اپنانے کی کوشش کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے یہ جو ہجری سال ہے نا چودہ سو چھتیس سنے ہجری چل رہا ہے یہ اسٹارٹ کب ہوا ہجری کا مطلب یہ ہجرت سے ہجرت کے بعد جو سال ہوا مدینہ منورہ جو تشریف لے گئے اس کے بعد جو یئر شروع ہوئے وہ کاؤنٹنگ شروع ہو گئی تو جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے وہ دن بارہ ربی الاول ہی کا دن تھا وہ پیر کا دن تھا جب یہ عظیم استقبال ہوا تو گویا ہمارے ہجری سال کی جو ابتداء ہے سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ڈے ون ہے وہ بھی بارہ ربی الاول ہی ہے نبی پاک کی ولادت بھی بارہ ربی الاول پیر کا دن ہجری سال کا بھی سٹارٹنگ پوائنٹ بارہ ربی الاول پیر کا دن اب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری زندگی میں بھی بہت ساری نئی اچھی عادتوں کا سٹارٹنگ پوائنٹ وہ بھی ربیل اول کا مہینہ بن جائے کہ میں نے یہ کام شروع کب کیا تھا میرے آقا کا میلاد آیا تھا میں نے یہ کام شروع کر دیا میں نے اپنی زندگی سے یہ بری عادت کو نکال دیا میں نے اپنے اندر یہ اچھی عادت داخل کر لی یعنی ہم اپنی زندگی کے بہترین فیصلے اپنی زندگی میں اچھی تبدیلی اس مہینے میں اگر کرے تو کیا معلوم نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ رحمت ہم پر پڑ جائے تمہیں چند اچھی عادتیں بڑی پیاری عادتیں میرے آقا کی ہر ادا نرالی ہے مگر ظاہر ہے کہ ایک بیان میں یا چند منٹوں میں بہت ساری باتیں نہیں بیان کی جا سکتی تو کچھ باتیں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں سنیے اور جھومتے جائیے سبحان اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یا آپ کے گھر والوں میں سے جو بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا میرے آقا لبے کہہ کے ارشاد فرماتے ہیں ابھی کتنی بیاری عادت ہے امیر اہل سنت کو آپ نے دیکھا ہے جو بھی کہتا ہے باپا کیا کہتے ہیں لبائک ہم آج نیت کرتے ہیں میں بھی نیت کرتا ہوں میں بھی کتا ہی کرتا ہوں گا میرے آقا کی عادت میرے آقا اپنے گھر والوں کو بھی بچوں میں سے بھی کوئی پکارتا غلاموں میں سے بھی کوئی پکارتا نبی پاک جواب میں کیا فرماتے ہیں نبی پاک علیہ وسلم انشاءاللہ اب ہمیں کوئی پکارے گا ہم کیا کہیں گے مسلمان ہوا کبھی بھی نبی پاک علیہ السلام نے مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا اور جس وقت مجھے دیکھتے تو مسکرہ دیتے یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے جب بھی نبی پاک علیہ السلام کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا یعنی ایک بات خور کریں اگر اس کا تھوڑا سا اس پکچر کو اور کلیر کریں کہ میں نے یہ نبی پاک کو جب بھی دیکھا کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو پیارے آقا کا مسکراتا چہرہ ہی دیکھا یعنی مثال کے طور پر آپ کو کوئی ایسا شخص ہو کہ آپ اس کو جب دیکھیں وہ آپ کو دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے تو اب آپ کی امیجنیشن میں اس کی کونسی پکچر آ جائے گی مسکراتا ہوا چہرہ کھلتا ہوا چہرہ دیکھیں ہماری جو مہموری ہے نا ہمارا جو دماغ ہے اس کے اندر ایک زبردست صلاحیت ہے ایک ہوتی ہے مہموری الفاظ کی کچھ باتیں کچھ بیان کچھ آیتیں کچھ ناتیں ہم یاد کر لیتے ہیں اور ایک ہے فوٹوجینک مہموری یعنی مثال کے طور پر کچھ چیزوں کے مناظر آپ کے دماغ میں محفوظ ہو جاتے ہیں اب میں آپ کو ابھی ایگزیمپل دیتا ہوں مدینہ کیا آیا دماغ میں سبز گمت آ گیا جیسی نام آیا آپ کے دماغ میں سبز گمت آ گیا مکہ کعبہ شریف آ گیا باپا آپ صرف نام ذہن میں نہیں آئے گا فوراں نبیر علیہ السلام کی تصویر ذہن میں آئے گی داتا دربار فوراں داتا صاحب کا نام آیا تو داتا صاحب کا تذکرہ ہو رہا ہوگا لیکن دماغ میں داتا صاحب جنہوں نے دربار دیکھا ہے ان کے دماغ میں وہ فوٹوجینک مہموری جو ہے وہ آپ کے دماغ میں آ جائے گی نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور بڑا پیارا انداز کہ میرے آقا اپنے غلاموں کو اپنے امتیوں کو نام بلکہ بالخصوص کنیت سے پکارتے اب یہ کتنی پیاری عادت ہے حضرت جریر فرماتے ہیں جب بھی نبی پاک کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آقا کو اپنی طرف مسکراتے ہی دیکھا اب بتائیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسم کی عادت پر لاکھوں سلام نبی پاک علیہ السلام کی تبسم کی کیا عادت میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے سامنے بہت مسکراتے خوش ہونے والے اور ان کے ساتھ مل جل کر رہنے والے تھے وہ جس کو کہتے ہیں آقا غلام ایک سربراہ اور ایک ماتحت وہ انداز نہیں تھا میرے آقا گھل مل کر اپنے غلاموں کے ساتھ پیار اور محبت سے رہتے اور مزاہ بھی فرماتے اتنے زیادہ اسٹرک نہ بنو وہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں اتنے کڑوے نہ بنو کہ لوگ تھوک دیں اتنے میٹھے نہ بنو کہ لوگ نگل جائیں فرق ہونا چاہیے آپ کی ذات کے اندر بڑا احتدال ہونا چاہیے مطلب ٹھیک ہے آپ نگران ہیں آپ بڑے ہیں آپ ایچوڈی ہیں آپ باپ ہیں آپ بڑے بھائی ہیں وقار بہت ضروری ہے لیکن ہر وقت ایسا خال ہو کہ بندہ بات کرنے میں ہی آپ سے ڈر رہا ہو یہ نہیں ہونا چاہیے بڑا خوبصورت واقعہ میں نے پڑھا احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمت اللہ حلوالی نے لکھا دوسری جلد میں صحابہ اکرام علیہ مردوان بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایک عرابی ایک دہات کا رہنے والا آیا اور نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ نور بار کا رنگ بدلا ہوا تھا بڑا سنجیدہ ماحول تھا اور صحابہ اکرام علیہ مردوان جو ہے وہ اس کا سبب انہیں نہیں معلوم تھا کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے لیکن نبی پاک آج بڑے سنجیدہ ہیں ایک عرابی نے کچھ پوچھنا چاہا نبی پاک علیہ السلام سے جو عرب یہ گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں بڑے بھلے بھالے سے ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ رکھو اور ایسا نہ ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کا رنگ آج کچھ متغیر ہے ہمیں اس کا سبب بھی نہیں معلوم آج کچھ بات نہ کرنا تو وہ کیا کہتا ہے وہ بھی دیوانہ ہے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو اس ذات کی قسم جس نے نبی پاک علیہ السلام کو حق کے ساتھ مبوس فرمایا ہے میں آج نبی پاک علیہ السلام کو حسان کر ہی چھوڑوں گا آج میں چہرے پر مسکرات لاکے دکھاؤں گا صحابہ کہتا ہے ایسا سنجیدہ ماحول پتہ نہیں کیا ماجرہ ہے اور وہ کہتا ہے نہیں بس اب میرا کام ہے نہ آپ چھوڑ دو یعنی یہ میں اس ماحول کی اس مجلس کی آپ کو مثال دے رہا ہوں وہ عرابی کیا کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے خبر سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر پہنچی ہے کہ دجال جب آئے گا تو لوگوں کے پاس ایک بڑا اچھا سا امدہ سا خانہ لے کر آئے گا سرید لے کر آئے گا اور جبکہ وہ بھوک سے مر رہے ہوں گے یا رسول اللہ میرے ماباپ آپ پر قربان آپ مجھے حکم فرمائیں کہ جب وہ خانہ لے کر آئے گا تو کیا میں بھوک سے مر جاؤں یا خانہ کھا کے پھر اس کا منع کر دوں پھر اس کو نہ مانو یعنی وہ خانہ کھلا کے لوگوں کو اپنا بنائے گا وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں یا تو بھوک سے مر جاؤں آپ بتا دیں یا بھوک سے مر رہا ہوں گا تو پہلے خانہ کھا لوں پھر اس کی انکار کر دوں گا دجال کا اب اس کا جو انداز تھا صحابہ لکھتے ہیں نبی پاک اتنا مسکرائے اتنا مسکرائے موڑ تبدیل میرے آقا کی داڑیں ظاہر ہو گئیں پورے محفل کا ماحول جو ہے اس آرابی نے جو ہے وہ تبدیل کر دیا اللہ 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 اب پیارے آقا نے جواب کیا دیا فرماتے ہیں اللہ عز و عدل جس شیئے کے سبب دوسرے مسلمان کو بے نیاز کر دے گا تجھے بھی اسی کے سبب بے نیاز کر دے گا کہ جس کو بچانا ہوگا پھر وہ کھانے پینے کے معاملات میں نہیں ہوگا لیکن look at the way of محفل وہ کیا انداز تھا یعنی اب یہ غلام اور آقا میں بات ہو رہی ہے اتنا اتنا بریلینٹ ماحول تھا لیکن یہاں میں ایک بات ضرور ارس کروں گا اور یہ بہت ضروری ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے جب کسی کو یہ باتیں کریں کہ نرمی کیجئے خوش اخلاقی کیجئے اپنے بات حج سے ہجاب نہ رکھئے وہ آپ سے فریلی بات کر سکیں تو یہاں پھر بہت زیادہ ہجاب اٹھا دیا جاتا ہے یہ افراد تو تفرید نہیں ہونا چاہیے یعنی آپ بلکل مسکرائیے بلکل کبھی کبھی مزح بھی کیجئے بچوں سے لوگ پیار پیارے آقا علیہ السلام صحابہ اقراب کے بچوں سے مزح فرماتے تبصف فرماتے بہت اچھی بات لیکن اس کو اس طرح سمجھئے کہ مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہے ایک نگران ہے ایک ایچ او ڈی ہے ایک مجلس کا نگران ہے جو بھی آپ کی تقصیب ہے میں صرف مدری چینل کے لیے باتیں نہیں کر رہا آپ کئی علاقہ ہی نگران بھی ہیں کئی کامینہ میں بھی ذمہ دار ہوں گے گھر میں بھی بڑے ہیں اب پرابلم کیا ہوتا ہے جب اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں حسن اخلاق اور نرمی کی باتیں کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات اسلامی بھائی اتنے فری ہو جاتے ہیں ابے تبے تو تڑاک اوہ جناب اب وہ دوست بن گئے ایسے دوست بن گئے کہ اب وہ نگران کچھ کہی نہیں سکتا ہمارا یہ پرابلم ہے ایک طرف کچھ بھی نہیں کرتے ذرا بھی نرمی نہیں کرتے یا دوسری طرف اتنی نرمی کرتے ہیں کہ اپنی تمام ویلیوز اپنے تمام وقار اپنے تمام معاملات کو ڈسٹرائی کر دیتے ہیں یہ فرق بڑا ضروری ہے نبی پاک اپنے صحابہ کے ساتھ بہت فری تھے بہت نرم تھے بڑے شفیق تھے مسکراتے تھے اتنے شفیق تھے کہ صحابہ اکرام مدینہ منورہ میں رسوہ صبح برطن لے کر آ جاتے اپنے پانی کے اور نبی پاک علیہ السلام کے سامنے لاتے میرے آقا اس میں اپنی ہاتھ ڈالتے اپنے آقا کا تبرک بنا کر صحابہ گھر لے جاتے سردیاں آ گئیں ابھی تھنڈ ہے نا فجر میں وضو کرنا بڑا مشکل تھنڈے پانی سے گیزر نہیں تھا اس زمانے میں صحابہ اس دن بھی برطن لے آتے تھنڈ ہے کونین کے والی تھنڈ میں تھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنا ہے مگر صحابہ برطن لائے ہیں تبرک بنانے آئے ہیں آستانے تک چل کر آ گئے ہیں سرکار علیہ السلام پھر بھی ہاتھ ڈال دیتے ہیں پھر بھی اسے متبرک بناتے ہیں یہ پیار تھا یہ کننیکشن تھا یہ تعلق تھا صحابہ اکرام علیہ السلام نے دوان کو جو چاہیے ہوتا آپ پڑو تو صحیح صیرت کسی صحابی کی آنکھ باہر نکل جاتی وہ نبی پاک کے پاس پہنچ جاتے کسی کی بچی کی شادی ہوتی اتر چاہیے ہوتا وہ کونین کے والی کے پاس پہنچ جاتے آقا نہیں فرماتے کہ اتر کی دکان پہ جاؤ میرے پاس کیوں آئے ہو آنکھ نکلی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ کونی ٹوٹ گئی ہے تو کسی اور کے پاس جاؤ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بوخ لگتی جو آتا اسے آتا فرماتے مگر اس مجلس میں ہیں جب خوف خدا کی بات ہوتی روایتوں بھی الفاظ موجود ہیں نبی پاک خطبہ فرماتے صحابہ اکرام دھاڑے مار مار کر رہتے ایسا لگتا کہ سختہ تاری ہے میرے آقا جب واس فرماتے بیان فرماتے صحابہ اس طرح بیٹھتے کہ جیسے کوئی مجسم پتریلے لوگ بیٹھے آ کر کبوتر سر پر بیٹھ جائے کوئی جمبش نہیں کونین کے والی کے دربار میں بیٹھتے کوئی آنکھ اٹھا کر نبی پاک کے جلوہ زیبہ کو نہ دیکھ پاتا فقط دو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پیارے آقا کو دیکھتے پیارے آقا انہیں دیکھتے شیخین کریمین کے بارے میں آتا کہ وہ مسکراتے پیارے آقا انہیں دیکھتے یعنی یہ دونوں چیزیں کیا ہیں کہیں تو مسکراتے ہیں کہیں پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ بچوں کے ساتھ آ رہے کہیں پانی میں ہاتھ ڈلوا رہے کہیں تبرک بنوا رہے اور کہیں آنکھ بھی نہیں ملا رہے یہ وہ خوبصورت پہلو ہے سیرت کا کہ ایک باوقار مبلغ ایک باوقار نگران ایک بہترین انسان کو نبی پاک کی سیرت کے ان دونوں پہلووں پر عمل کرنا ہوگا کبھی تو ایسا سخت ہو جاتے ہیں کہ ہم سے بات کرنے میں لوگ ڈریں اور کبھی اتنے نرم ہو جاتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہمارا ہی مزاق اڑا رہے ہیں یہ سیکھیں مسکرائیں شفیق ہو جائیں لوگوں کی خیرخواہ بن جائیں ان کے دلوں میں جگہ بنائیں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا ایک اور پہلو مدینہ منورہ کے کنارے پر کوئی بیمار ہوتا میرے آقا اس بیمار کی مزاج پر سیکھ لے تشریف لے جاتے ہیں مدینی چینل کا عملہ ٹھیک ہے بڑا بیزی ہے آپس میں آپ لوگ کتنا ملتے ہیں ایک دوسرے کی بیماری میں کتنا ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں وہ سوچتا بھی تو ہوگا کہ میری کارکردگی پر تو اس کو بڑی فکر ہے میرے ذمہ دار کو میری بیماری پر فکر نہیں میری پریشانی پر فکر نہیں ٹھیک ہے ہر بیماری ہر پریشانی ہر مشکل میں ہم مالی بدد نہیں کر سکتے مگر دو اچھے بول دلاسے کی دو پیاری باتیں ایک بار سینے سے لگا لینا یہ بھی بہت ہوتا ہے تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا اور دیکھیں پیچھے نیت کیا ہو اگر نیت یہ ہے کہ میری بھی کارکردگی میرے نگران کو جانی ہے میں نے بھی آگے جناب فارم بھر کے دینا ہے میرے ماتے میرے ساتھ سیدھے چلیں گے تو میری بھی جناب واوا ہوگی ایک تو یہ نیت ہے دوسری یہ ہے کہ میرے آقا بیماروں کی مزاج پرسی فرماتے میرے آقا مسلمانوں کی خیر خواہی فرماتے انہیں مسکرا کر ملتے ان کے غم میں شریک ہوتے صحابہ اکرام علی مردوان اللہ اللہ میرے آقا کو غریب غلام کنیز میرے آقا کے جو غریب صحابہ تھے وہ دعوت دے تھے میرے آقا ان غریبوں کے دعوت پر چلے جاتے ہیں اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھاتے اپنے دستر خان پر اپنے غلاموں کو خانہ خلاتے اگر ہمارے اندر یہ ظرف ہے ہم کیا غریب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کی دعوت پر جاتے ہیں ایک غلام آئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں پرانی چربی ہے اور کچھ خجوریں ہیں آپ میرے یہاں دعوت کو آئیں گے نبی پاک علیہ السلام اس کی ہاں بھی دعوت کو تشریف لے جاتے ہیں میں نے بھی بتا دیا کہ پرانی چربی ہے اور کچھ خجوریں ہیں کونین کے والی ہیں آپ تشریف لے جاتے ہیں خدارہ اپنے غریب مسلمان بھائیوں کی دل جو ہی کیجئے موقع وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے لیکن سچی بات یہ ہے امیروں کے یہاں تو سب جاتے ہیں بڑوں کے یہاں تو سب جاتے ہیں بڑا ذمہ دار ہے اس کے ہاں ویسی بہت سارے ذمہ دار پہنچ جائیں گے بڑے سارے نگران بھی پہنچ جائیں گے کسی غریب کے یہاں کوئی ایک اچھا بڑا جس کو وہ سمجھتا ہے پیار کرتا ہے وہ پہنچ جائے نا وہ ساری زندگی یاد رکھے گا کہ یار یہ میرے گھر آئے تھے یہ میری خوشی میں آئے تھے یہ میری بیماری یہ دل جیتنے کے وہ طریقے ہیں لیکن پھر نیت وہی ہو کہ میں دنیا کو دکھانے کے نہیں اپنے آقا کا غلام ہوں نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہا ہوں سرکار علیہ السلام کی ایک اور بڑی پیاری ادا میرے آقا علیہ السلام ابو الحمسہ فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کچھ خریداری ہوئی کوئی سودہ ہوا اور اس سودے میں میں نے وہ خریداری کر کے نبی پاک سے ارز کیا کہ میں ابھی آتا ہوں پیسے لے کر آ رہا ہوں اور گھر جا کے بھول گیا تین دن کے بعد کہتے ہیں مجھے یاد آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میں نے پیسے دینے تھے پہنچا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے آفٹر تھری ڈیز نبی پاک نے اس کے بعد بھی ناراض نہ ہوئے کوئی ماتے پر بل نہ تھا فرمائے نوجوان تو نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا تم سے وعدہ کیا تھا میں گزشتہ تین دن سے یہیں کھڑا ہوں سرکار علیہ السلام اس طرح وعدوں کی پاسداری فرمائے اور ہم آقا کے غلام کہلانے والے ہمارا حال کیا ہے بس کل کر دوں گا کام بس پرسو لے لیجئے ایک ہفتے بعد تو آپ کا کام ہوئی گیا پیمنٹ یہ کرزہ یہ معاملہ بس پدرہ دن میں پورا کر دوں گا لیکن یہ وعدے کرتے وقت دل میں کیا خیال ہوتا ہے اس سے کام نکال آئے پھر اس کو کونسا پورا کرنا ہے اگر یہ سوچ ہے وعدوں کے حوالے سے ہمارا یہ ذہن ہے تو یہ کیسی نبی پاک علیہ السلام کی غلامی ہے آؤ یہ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے اندر نرمی پیدا کریں گے اپنے اندر خوش اخلاقی پیدا کریں گے اپنے غریب مسلمان بھائیوں کے ساتھ بہترین تعلق رکھیں گے ان کی دل جوئی کا سامان کریں گے اور وعدوں کی پاسداری کریں گے اسی طرح سچائی کتنی بار سنا ہے وہ شیر آلہ حضرت کا سچی بات سکھاتے گے سیدھی راہ چلاتے گے مگر سچے آقا کا غلام جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے وہ تو مسلمان آقا کا غلام جھوٹ بولے جھوٹ کی تو اتنی عادت ہو گئی ہے بات بات پر جھوٹ نگران کو مطمئن کرنے کے لئے جھوٹ والدین کو مطمئن کرنے کے لئے جھوٹ دوستوں کو مطمئن کرنے کے لئے جھوٹ میں یہ نہیں کر رہا تھا میں وہ نہیں کر رہا تھا بس اس وجہ سے غلطی ہو گئی نہیں یوں پرابلم ہو گئی ٹھیک ہے یہاں تو بات من جائے گی کوئی بہانہ چل جائے گا کوئی دھوکہ چل جائے گا مگر کوئی دن تو ہے نا کہ جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا وہاں کیا کریں گے سچے آقا کے سچے غلام بنیے روایتوں میں آتا ہے جو مسلمان جھوٹ بولتا ہے فرشتہ اس کے موں کی بدبو سے ایک میل دور ہو جاتا ہے فرشتہ ہی دور ہو جائیں گے تو کیسے مسائل ہمارے حلوں گے برکت کیسے ملے گی رحمت کیسے ملے گی اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کسی کے خوش کرنے کے لیے مت جیو یار میری روزگار میں پرابلم تو میری کارکردگی میں پرابلم تو میرے وہ ناراض ہو جائے گا یار جو سچ ہے وہ سچ ہے سچ کو آنچ نہیں میں نے پہلے بھی ایک بیان یہاں کیا تھا اور اس میں ایک بات پہلے بھی ارس کی تھی کہ جو سچا ہوتا ہے نا وہ بڑا مطمئن ہوتا ہے بلکل پور سکون ہوتا ہے سچ کا اپنا ایک اتمنان ہے سچ کا اپنا ایک نور ہے بندہ بڑا فیزی ہوتا ہے کیونکہ وہ سچا ہوتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ بڑا بے کل بے چین بلکل بڑی بے قراری کی زندگی ہوتی ہے اس کی کیونکہ اس کو یہی پرابلم رہتی ہے کہ یار میں نے یہ جھوڑ بولا ہوا اب اس کو نبھانا ہے اور جس جس کو جو جو جھوڑ بولا ہے کئی لوگوں کی تو الگ سٹوری ہے دس لوگ ہیں تو دس کہانیاں ہیں ان کی اس کو الگ کچھ بتایا ہے اس کو الگ کچھ بتایا ہے اس کو ریائش کئی اور بتائی ہے اس کو جوب کچھ اور بتائی ہے اس کو عوضہ کچھ اور بتایا ہے اس کو رشتداریاں کچھ اور بتائی ہیں اب وہ سنبھال ہی رہا ہوتا ہے فائلیں کہ اس کو یہ والی فائل بتانی ہے یہ آئے گا تو اس کو یہ والا ایڈریس بتانا ہے وہ آئے گا تو اس کو وہ والی کہا وہ بچارہ پوری زندگی جو ہے نا اسی جھوٹ کے سارے جی رہا ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ فائل کھلتی ہے اس کا پردہ پاش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ٹینشن میں ہی رہے گا مثال کے طور پر آپ رہتے ہیں جناب لیاری میں بتایا کسی کو ڈیفینس کا ہے اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ میں نے اس کو ڈیفینس کا پتہ بتایا ہے اب اچانک پہ پوچھ لے کدھر رہتے ہو لیاری نہیں 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 وہ تو لیاری تو کوئی اور رہا ہے اب بچا رہا ہے اوہ یار جدھر رہتے ہو وہی بتاؤ نین سے اٹھا کے پوچھے گا موہ سے وہی نکلنا ہے میں ادھر رہتا ہوں بھائی یہ کرتا ہوں یہ میرے والد کا نام ہے میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں تو اب یہ جھوٹ پالا تو پریشانی ہے نا اب وہ بطری ایسا کرتے ہوں کہ اللہ نہ کرے کرتے ہوں کہ وہ نانی بیمار ہو گئی تو کبھی دادی کا انتقال کروا دیا اب جس نے دادی کو پہلے مار دیا ہے اب اس کو یاد رکھ رہا ہے کہ مدنی چینل میں دادی کا انتقال ہو چکا ہے اب اگلی بار میں نے دادی کو بیماری کا بھانا کیا تو فز جاؤں گا تو اب یاد رکھے گا اب ویسے ہی دادی چلی گئی ہے تو یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں جب بھی کوئی پوچھے گا دادی چلی گئی ہے نہیں ہے بھئی دنیا میں لیکن جس نے خود ہی پہنچایا ہے کسی کو اس کو تو یاد رکھنا ہے نا کہ کسی کو ٹانگ توڑوائی تھی تو اب دوبارہ کچھ اور کروانا ہے تو یہ وہ جھوٹ ہے سوچئے سنبھال 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 کے کب تک چلو گئے یار سچ بولو گھر والوں سے بھی سچ بولو اور اس میں میں نے پڑھاتا ہے ایک کتاب میں یہ جو ہماری پرابلم سالو نہیں ہوتی نا مثال کے طور پر کوئی بندہ لیٹ آتا ہے عادی مجری میں نہیں ہوتا اس سے اب وہ جھوٹ بھول کے اپنی اس لیٹ کو چھپاتا ہے یا بہانے بناتا ہے تو وہ صدرے گا کیسے مثال کے طور پر میں لیٹ آتا ہوں یا میری کوئی خامی ہے میں نے اپنے ذمہ دار کو بول دیا میری اس غلطی سے ہوا اس نے مجھے سزا دی کٹوٹی ہوئی یا جو بھی تفہیم نامہ جو پروسیزر ہے اس میں میں صرف چینل کی بات میں اب دوبارہ کہہ رہا ہوں میں صرف چینل کی بات نہیں کر رہا ووٹ ایور میری غلطی سے جو مجھے سزا تنبی نقصان ہونا تو وہ ایک بار ہوا اب دوبارہ میں نہیں کروں گا ٹھیک ہے کیوں کہ مجھے نقصان ہوا تھا لیکن نقصان ہی نہیں ہوا میں نے جھوٹ بول کے اس نقصان کو کور کر لیا تو اب وہ غلطی پھر کروں گا تو اگر سیدھا ہونا ہے نا تو اس کا حل بھی یہی ہے کہ ووٹ ایور آپ چالان کٹوائیں اگر سگنل توڑنے پر جس کے پانچ سو روپے کٹیں گے نا اب ہر سگنل اس کو بڑا بڑا نظر آئے گا اور جو جناب ڈوج دیکھ کر ادھر سے ادھر سے پولیس والے کو کوئی کارٹ دکھا کر پریس کا مجھے نہیں پتا کیا کیا کرتے ہوگی آپ نکل جاتے ہو آپ سگنل پر رکھے دکھاؤ یہ طریقہ ہے کیوں جناب بیرون ملک میں لوگ سگنل نہیں توڑتے ان کو پتہ ہے سیدھا سیدھا وہ مخالفہ آنا ہے تب یہ ٹھیک کر دے گا نین اڑ جاتی ہے میں نے دیکھا ہے لوگوں کو بیرون ملک میں کیمرہ فلیش ہو جائے نا ان کا دماغ فلیش ہو جاتا ہے وہ آدھا گھنٹہ راستے میں ہی بات کر رہی گا کتنے کا لگا ہوگا کتنے کا واقعی لگا تھا کو جو سیدھا ڈرائیو کرتا ہے نا یہ ہے سزا کا فائدہ تو اب یہ سچ بول کر اپنے اوپر کبھی کبھی امپلیمنٹ کروالو کوئی نہ کوئی ایسی ہم پر تنبی لگے گی نا ہم سچے ہو جائیں گے نہیں یار اب نہیں اور اس سے فائدہ کیا ہوگا غلطی ٹھیک ہو جائے گی تو بہرحال نبی پاک علیہ السلام کی عادتیں سبحان اللہ یہ پڑھتے بھی جائیں بہت ساری ایسی روایتیں ہیں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں اپنی ذات میں امپلیمنٹ کرنی چاہیے ایک بڑی اہم بات آخر میں عرض کروں گا میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز پڑھو میری آنکھوں کی تھندک ہے اب بتائیے میلاد منانے والا اگر بے نمازی ہے اس کو نبی پاک علیہ السلام کی اگر آنکھوں کی تھندک کا خیال نہیں ہے تو پھر کیسا میلاد ہے تو خدارہ یہ بھی پکی نیت بلکل ماشاءاللہ آپ میں سے بہت بڑی تعداد نماز پڑھتی ہے یہ نیت کرتے ہیں یہ سال یہ مہینہ انشاءاللہ میری زندگی میں بہتری کا مہینہ بنے گا میں انشاءاللہ آج سے انشاءاللہ اپنے اندر بہتری لانا شروع کر دوں گا جو نماز نہیں پڑھتا میرا بھائی وہ پکی سارے اسلام پکی نیت کریں آج کے بعد کوئی نماز کا ذا نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نبی اک پاک کہ صدقے ہم سب کی عادتیں اچھی ہو جائیں ہماری بری عادتیں دور ہو جائیں ہمارے اندر نرمی آ جائے خوش اخلاقی آ جائے اور سرکار علیہ السلام کی سیرت کا صدقہ ہم سب کو نصیب ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم میرے آمال کا بدل تو جہنم یہ تھا میں تو جہتا مجھے سر کا گھرنے کا جانے نہ دیا